بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ملک مدین چھوڑنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مصر پہنچے تو سب سے پہلے اپنی والدہ بھائی اور بہن سے ملنے گئے انہوں نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو خدا کا پیغام پہنچایا اور پردگار عالم کی طرف سے جو کام ان کے سپرد کیا گیا تھا انہیں اس سے متعلق کیا پھر دونوں بھائی پرعون کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہو گئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی اس معموریت کے باعث بے حد خوف زدہ تھی کیونکہ پھرعون جیسے ظالم کے آگے کلمہ حق بلند کرنا کوئی آسان کام نہ تھا وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے اس کام سے باز رہیں تاہم ان کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا اپنے بیٹوں کی زندگی سے زیادہ افضل تھا لہذا وہ پھرعون کے دربار میں گئے اور جس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے انہیں معمور کیا گیا تھا وہ اس کے کانوں تک پہنچا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دونوں جہاں کے پرودگار کا بھیجا ہوا ہوں لہذا مناسب یہی ہے کہ میں سچی بات کے علاوہ کچھ نہ کہوں میں خدا تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل کے ساتھ تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں پس اب تم بنی اسرائیل کو تمام پابندیوں سے آزاد کرو اور انہیں میرے ساتھ جانے دو پھر عون نے انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا تمہارا خدا کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا پرودگار وہ ہے جس نے اپنی مخلوق کو اچھی سے اچھی صورت کے ساتھ پیدا کیا اور ان کو اس زندگی کے مقاصد کی ہدایت فرمائی پھر عون نے کہا جب تم ابھی بچے ہی تھے تو کیا ہم نے تمہاری پردش نہیں کی تمہارے آرام کے وسائل فراہم نہیں کیے اور پھر کئی سال تک تم ہمارے گھر میں نہیں رہے تو اب یہ دعویٰ جو تم کر رہے ہو اس کی کیا حیثیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اچھا اب تم یہ احسان جتا رہے ہو کہ تم نے اپنے گھر میں میری پردش کی تھی حالانکہ اس کی وجہ بھی تمہارا وہ ظلم اور سخت گیری تھی جو تم بنی اسرائیل پر کرتے چلے آ رہے ہو اگر ایسا نہ ہوتا تو میری ماں اس بات پر مجبور نہ ہوتی کہ مجھے دریائے نیل میں پھینک دے اور رنجو حسرت کے ساتھ میری جدائی برداشت کرے پھر عون نے کہا یہی نہیں بلکہ وہ تمام احسانات کے جو ہم نے تم پر کیے ان کے باوجود تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا اور اس جرم کے بعد یہاں سے پرار ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس دن یہ واقعہ اچانت پیش آ گیا تھا تاہم خدا نے مجھے اپنے خاص احسان و کرم کا مورد ٹھہرایا اور مجھے احدہ نبوت سے سرپراز فرمایا پھر عون نے کہا اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا ٹھہرا ہوگے وہ میں تمہیں قید کر دوں گا کیونکہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ گفتگو عام لوگوں کے سامنے ہوئی تھی لہٰذا اس سے فرعون کے روب اور دب دبے میں بہت حد تک کمی آ گئی تب اس نے اپنے کچھ کارندوں کو شہر کے گلی کوچوں میں بیجا تاکہ وہ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مطلع کریں کہ فرعون ضروری تیاری کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے لڑنے آسمان پر جا رہا ہے علاوہ ذہن ہامان کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک بہت بلند امارت تعمیر کرے تاکہ فرعون اس کو استعمال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے لڑنے جائے چنانچہ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مطلع کرنے کا حربہ کسی حد تک مؤثر ثابت ہوا اور ان کے دلوں میں فرعون کے خدا ہونے کا یقین قائم رہا ممکن ہے کہ فرعون خود بھی اپنی ان اہمکانہ باتوں پر یقین رکھتا ہو یا شاید وہ اس حد تک نادان نہ تھا اور اس نے محض لوگوں کو بے بکوف بنانے کے لیے ہی یہ بکھیڑا ڈالا تھا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے اور انہیں نیچہ دکھانے کے لیے دھمکیاں دینا شروع کی اور کہا اگر تم اپنے ان دعویوں سے دست بردار نہیں ہوگے اور میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانوگے تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میرے پاس اپنی حقانیت کے بارے میں واضح دلیل موجود ہو پھر بھی فرعون نے کہا تمہاری دلیل کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا زمین پر ڈال دیا اور وہ ایک بڑا اجدہہ بن گیا فرعون اسے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا اور کہنے لگا کیا تمہارے پاس کوئی اور موجزہ بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور پھر باہر نکالا تو ان کی ہتھیلی سے چمکیلی اور چندہا دینے والی روشنی پھوٹ رہی تھی اب فرعون کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہی اگر وہ قلب سلیم کا مالک ہوتا تو ان موجزوں اور خدای نشانیوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا اور سرکشی اور بغاوت سے باز آ جاتا لیکن اقتدار کا نشا اس کے دل اور روح پر اس قدر چاہا ہوا تھا کہ اب بھی اسے اپنی کامیابی کی امید تھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو گری اور شعبدہ بازی کی تحمت لگائی اور لوگوں سے کہا موسیٰ اور حارون دونوں بھائی بہت بڑے جادو گر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اس ملک سے نکال دیں اب تم ہی بتاؤ کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے پھر ان کے درباریوں اور حمایتیوں نے کہا آپ انہیں اپنے پاس روکے رکھیں اور مختلف شہروں میں اپنے کارندے بھیجنے تاکہ وہ ماہر شعبدہ بازوں اور جادو گروں کو آپ کے پاس لے آئیں اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں ان کی یہ تجویز پھر ان کو بڑی پسند آئی اور اس نے حکم دیا کہ شعبدہ بازوں اور جادو گروں کو حاضر کیا جائے چند ہی دنوں میں بہت سے جادو گر اور شعبدہ باز دربار میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا پھر اس مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا اور اس کا انتظام ایک ایسی جگہ پر کیا گیا جہاں ہزاروں تماشائیوں کے بیٹھنے کی کنجائش تھی مقابلے کا دن آیا اور ان شعبدہ بازوں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا انہوں نے میدان میں چند ایسی رسیاں پھینکیں کہ جن میں پارا بھرا ہوا تھا جب ان پر دھوپ پڑی تو پارا پھیلنے کی وجہ سے وہ حرکت کرنے لگیں وہ لوگوں کو یوں دکھائی دیتی تھی جیسے کہ بڑے بڑے اور خطرناک سام چل رہے ہیں شعبدہ بازوں کو اپنی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ وہ بے اختیار کہنے لگے پھر آن کی عزت کی قسمت کے کامیابی اور خطہ ہماری ہے جب جادوگروں نے اپنے جادو اور شعبدہ بازی کے بہترین کرتب دکھا کر لوگوں کو حیرت میں ڈال رکھا تھا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصار زمین پر پھینکا تو اس نے ایک بہت بڑے اجدہہ کی شکل اختیار کر لی اس کے ساتھ ہی اس اجدہے نے جادوگروں کے بنائے ہوئے تمام سامپوں کو نگل لیا اور اس میدان میں ان کی رسیوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا جب شعبدہ بازوں نے یہ دیکھا کہ ان کے عمل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عمل سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نیز یہ کہ وہ جادو کے پن میں ماہر تھے اور سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصار خدا کی جانب سے ایک مجزہ ہے اور انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے لہٰذا وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں پھر آن نے کہا کیا تم میری اجازت سے قبل ہی ایمان لے آئے ہو بے شک وہ تمہارا استاد اور سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے میں ابھی ابھی تمہیں اس عمل کی تضا دوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹ ڈالوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا انہوں نے جواب دیا اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں کیونکہ ہم خدا کی طرف لوٹ جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے گناہ بخش دے گا اور ہم پر رحمت فرمائے گا پھر آن نے شعبدہ باغوں کے معاملے میں بھی شکست فاش کھائی اور لوگوں کے عقائد میں ایک عجیب ادم استحکام پیدا ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہار گیا ہے تو اس نے اپنے درباریوں کے مشورے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرا دینے کا فیصلہ کیا لیکن اس سبب سے کہ ہر دور میں حق کے کچھ نہ کچھ حامی اور مددگار ضرور ہوتے ہیں پھر آن کی قوم کا ایک آدمی جو اپنے ایمان کو پرشیدہ رکھے ہوئے تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اس نے بڑی سنجیدگی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف داری کی اور کہا یہ قطعا مناسب نہیں ہے کہ تم ایک شخص کو اس جرم کی بنا پر قتل کر دو کہ وہ خدا پرست ہے جبکہ اس کے پاس اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے واضح دلائل بھی موجود ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں اور اس کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا لیکن اگر وہ سچ کہتا ہے تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا نیز خدا بھی جھوٹے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا فرعون کے برے ارادوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگرمیوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی اور انہوں نے تبلیغ کا کام پوری شد و مت سے جاری رکھا تاہم بنی اسرائیل پر فرعون کی سخت گیری بڑھتی چلی گئی اور اس کی سرکشی اور بغاوت میں اضافہ ہوتا گیا اس دوران میں خدا تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بیجی کہ فرعون سے صاف صاف کہہ دو اب تیار ہو جا کہ خدا انقریب تم پر اور تمہاری قوم پر عذاب نازل کر دے گا چنانچہ فرعون کو اس بات کا علم ہو گیا لیکن وہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہوا اور اپنی سرکشی پر قائم رہا مگر خدا تعالی تو اپنے بندوں پر بے حق مہرمان ہے اس لیے اس نے اس سرکش قوم کو اپنے عذاب کے کچھ نشان دکھائے تاکہ وہ اس کی باہگاہ کی طرف لوٹ پھائیں اور توبہ کر لیں پھر ہوا یہ کہ خوشکسالی آئی اور پھل ناپید ہو گئے اس کے بعد سلاب آیا اور ہر طرف تباہی پھیل گئی ٹڈی دل نے حملہ کیا اور پسلیں برباد ہو گئیں پہلے جوئیں اور پھر مینڈک ان پر مسلط ہو گئے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا تاہم جب بھی کوئی عذاب آتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے آپ خدا سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہم پر سے ٹل جائے پھر ہم ایمان لے آئیں گے لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر اپنے کفر پر جم جاتے تھے خدا تعالیٰ نے فرعان اور اس کی قوم کے لیے جو محلت مقرر کی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی اور وہ لوگ اس محلت سے غلط فائدہ اٹھا رہے تھے وہ دشمنی اور سرکشی کے راستے پر چل رہے تھے اور اپنے پیغمبر کے ساتھ لڑنے جھگڑنے میں مصروف تھے خدا کے غضب اور عذاب کی نشانیاں انہیں غفت سے بیدار نہ کر سکیں اور بالآخر وہ اس کے عبدی عذاب میں گردتار ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق رات کے وقت بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے سرزمین مقدس پلسطین کی جانب روانہ ہو گئے لیکن ابھی انہوں نے کچھ زیادہ مسافت تیہ نہیں کی تھی کہ فرعون کو ان کی روانگی کی خبر ہو گئی چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں چل کھڑا ہوا بنی اسرائیل بہرہ احمر کے ساحل پر پہنچ چکے تھے کہ ان کو فرعون کی فوج کے آثار نظر آنے لگے فوج کو آتے دیکھ کر انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کیا ہوا تمہارا وہ وعدہ اب فرعون آ پہنچا ہے اور ہم مسئبت میں پھنس گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور پھر خدا کے حکم کے مطابق اپنا اسا سمندر میں مارا جس سے سمندر کا پانی پھٹ گیا اور زمین نظر آنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر میں داخل ہو گئے اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر بخیریت باہر نکل گئے اسی اسنا میں فرعون بھی سمندر کے ساحل پر آ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے اور بنی اسرائیل اس کے دوسرے کنارے پر ہیں وہ انہیں گرفتار کرنے کی دھون میں سمندر کے بیچوں بیچ اسی راستے پر ہو لیا فرعون کے پیچھے پیچھے اس کے سپاہی بھی سمندر میں داخل ہو گئے اسی اسنا میں سمندر کا پانی اللہ کے حکم سے آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت پانی کی اندھی لہروں میں پنس گیا جب فرعون نے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا دیکھا اور عذابِ الٰہی کا مشاہدہ کر لیا تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ جس خدا کو موسیٰ و حارون اور بنی اسرائیل مانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں لیکن افسوس کے وقت گزر چکا تھا اور اب اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ عذابِ الٰہی کے نازل ہو جانے کے بعد ایمان لانا بے ایمانی ہوتا ہے علاوازی یہ احتمال بھی ہے کہ فرعون حقیقتا ایمان نہیں لایا تھا بلکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ جملہ ادا کر کے اپنے آپ کو بچا لیں اور بعد میں کفر اور سرکشی استیار کر لیں جیسا کہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا تھا کہ جب کبھی عذاب نازل ہوتا تو فرعونی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہم ایمان لے آئے کہ ہمیں اس عذاب سے رہائی مل جائے لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہ اپنے کفر پر دوبارہ جم جاتے بہرحال فرعون اور اس کے لشکر کی زندگی کی بسات لپیڑ دی گئی اور ان سرکش لوگوں نے سمندر کی گہرائیوں میں جانے دے دی خدا نے باغی فرعون کا بے جان جسم اسی وقت سمندر کی لہروں کے ذریعے قاہل پر پھینک دیا تاکہ بنی اسرائیل اسے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں فرعون کے سمندر میں غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی زندگی آگے کس طرح چلی اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ